موسیقی ہلو فرینڈز میں ہوں سندھی پین آپ کا دوست اور بازار انسائٹ کی یوٹیوب چینل میں آپ کو بہت بہت سفاگت ہے دوستو جیسے کی اب جانتے ہیں میں ہر روز آتا ہوں آفٹر مارکٹ آس اور ڈسکس کرتا ہوں نیکس ڈے مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے نیفٹی مرینگ نیفٹی کا لیویل بتاتا ہوں اس کے ساتھ تین سٹاک پہ لے کے ڈسکس کرتا ہوں جن پہ ہم لوگ نیکس ڈے یعنی کل ٹریٹ کر پائیں گے with target and stop loss تو دوستو پہلے تو کل کا جو ویڈیو میں نے دیا تھا اس کے بارے میں اپیسوڈ نمبر 144 اس کو ابھی تک نہیں دیکھا تو جا کے ایک بار دیکھ لیجئے کیونکہ اس کو میں ابھی ریویو کروں گا تو اپیسوڈ 144 کو دیکھ لیجئے اگر نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے اور ایک بات دوستو میں جو یہاں پر view دیتا ہوں میں خود کا view رہتا ہے میں کوئی سیوی ریجسٹر ایڈویزر نہیں ہوں میں کوئی ایڈویزر بھی نہیں ہوں میں ایک سیلپ ٹریڈر ہوں اور میرا خود کا جو view رہتا ہے آپ لوگوں کے helping purpose یہاں پر شیئر کرتا ہوں so this video is purely purely for educational purposes ٹھیک ہے اور ایک بات دوستو میرا جو نئے service ہے bazar inside journal بول کے swing trade کی اوپر positional trade کی اوپر جو service چالوں ہونے کو جا رہا ہے وہ اس کا جو start date ہے وہ next saturday سے وہ first video اس کا آئے گا تو اس کا پورا detail کیسے رہے گا وہاں پر میں weekly دو ویڈیو دوں گا جہاں پر آپ کو ایک app download کرنا پڑے گا اس کے اندر وہ آئے گا وہ details میں share کر دوں گا آپ لوگ کے ساتھ اگر آپ interested ہو تو تو وہاں پر دو ویڈیو آئے گا ایک آئے گا saturday کے saturday sunday کی بیچ میں اور وہاں پر میں 3 سے 4 stock کو discuss کروں گا وہاں پر weekly next week جا کے nifty bank nifty کا پورا level discuss کروں گا کیسے market کا scenario رہا اور اس کے ساتھ 3-4 sector کو بھی discuss کروں گا جن پر ہم لوگ swing trade لے سکتے 3-4 stock with target stop loss سارے چیزیں وہاں پر میں بول دوں گا اور اس کو میں اور ایک ویڈیو آئے گا وہ ویڈیو کو آئے گا اگر اس کے اندر کچھ changes رہے گا یعنی کہ وہاں پر اگر book کرنا ہے یا نکال جانا exit کرنا ہے کچھ بھی update رہے گا تو وہ ویڈیو اور ایک ویڈیو service آئے گا وہاں پر جا کے آپ کو وہ میں update دوں گا تو دو ویڈیو weekly وہاں پر آئے گا تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے کیا اس کا جو monthly fees ہے وہ 9.99 کا ہے اور اس کا جو quarterly اگر آپ 3 مہینے کے لیے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ 23.99 کا ہے تو جو بھی آپ کو لینا ہے اس کے اوپر ابھی 15% discount کو وہاں پر چل رہا ہے کیونکہ جو لوگ saturday سے پہلے یعنی کہ friday تک وہ discount coupon available ہوگا اگر آپ کو جاننا ہے اس کے بارے میں detail میں کیسے رہے گا اس کے لیے ایک ویڈیو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہوں اب دیکھئے بزار انسائٹ جاننا swing trade بول کے positional trade یہ ویڈیو کے اندر آپ کو سارے چیزیں مل جائے گا اس ویڈیو کا جو link ہے وہ میں نے اس ویڈیو کا i button میں جوڑ دیا ہوں اور comment section میں جائیے fast comment میں peen کر دیا ہوں اس کا link تو اس کو جا کے دیکھ لیجئے اگر interested ہے مجھے whatsapp کیجئے گا میں اس کا جو پورا details کیسے آپ کو process رہے گا وہ میں share کر دوں گا ٹھیک ہے تو دوستو آگے بڑھتا ہوں آگے بڑھنے کے بعد یہاں پر آج کا جو market رہا بہت volatile market رہا آج کا تو اس کو لے کے تھوڑا discuss کریں گے کہ کل میں نے جو view دیکھے گیا تھا اس کے اندر کیسے رہا تو پہلے اس کو دیکھ لیں گے تو کل میں نے جو fast view دیا تھا وہ grassim کے اندر تھا grassim میں تو شاندر تو gap up open ہو گیا اوپر جا کے target ایچھے ہو گیا لیکن اس کے اندر ہم لوگ کا level بھی نہیں آیا اور ایک دم gap up ہو گیا تھا تو اس کے اندر تھوڑا آج اس کے اندر trade کرنے کا مشکل ہو گیا تو یہ trade جو ہے gap up ہو جانے سے بجا سے ہم لوگ کا level bad luck ہم لوگ کو نہیں ملا لیکن gap up ہونے کے بعد جب پر کی طرح movement آیا huge movement آ گیا تھا اور اس کے اندر اچھا خاصا پر کی طرح movement چلا گیا تھا لیکن bad luck ہم لوگ کا یہ ہے کہ grassim کے اندر ہم لوگ کا entry level نہیں ملا ٹھیک ہے second جو میں نے بولا تھا tata consume کو لیکن اس کے اندر اس کا جو sector ہے fmcg وہ negative تھا اس کے اندر buy ہم لوگ کو level نہیں ملا third جو میں نے دیا تھا tata motors کو sale کرنے کے لئے بولا تھا تو اس کو ابھی دیکھ لیتے tata motors کا جو رہا اب اگر آج کا آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیسے movement رہا ہے tata motors کے اندر morning میں وہ level میں نے جو بولا تھا آپ لوگوں کو اس sale کرنا ہے اگر اس کو tata motors کو 325 کے آس پاس تھا تو یہاں پر جا کے یہ activate ہوا اس کے بعد ایک دم لو پر لو لگایا اور tata motors نے 310 کا لو لگایا ہم لوگ کا جو target تھا tata motors کے اندر وہ تھا 315 کا اس کے بعد بھی بہت نیچے آیا 310 کا یعنی کہ یہاں پر لگ بھگ ہم لوگوں کے وہاں پر 15 point یعنی کہ 4% کی اوپر وہاں پر profit دیکھنے ملا ہے tata motors میں huge huge profit ہوا ہے tata motors میں جن لوگوں نے trade کیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو تینوں میں سے خالی ایک ہی call activate ہوا تھا اس کے اندر target hit ہو گیا ہم لوگ کا tata motors کے اندر ٹھیک ہے اب دوستو آگے بڑھتا ہوں آگے بڑھنے کے بعد کل کے لیے nifty اور bank nifty کا level دیکھ لوں گا تو پہلے دیکھ لیے تھے دوستو nifty 50 کا chart دوستو یہ ہے nifty 50 کا one day کا chart جیسے کی آج رہا gap up open ہوا اس کے بعد وہ پورا دن sideways تھا ایک بار negative بھی چلے آیا لیکن اس کے بعد پھر سے اوپر جا کے بہت اوپر جا کے close ہوا ہے تو جس کا جو high تھا 15,124 14,926 کا low اور 15,100 میں اس کے closing آیا ہے دوستو یہ جو level ہے nifty کا resistance level میں یہ چل رہا ہے train تو ابھی بھی upside بھی ہے لیکن تھوڑا sentiment جو ہے اس کے اندر fias کا sentiment ہے بھولو sale کر رہا ہے لیکن یہاں چارٹ کے اندر اگر دیکھتے ہیں ابھی بھی تیجی ہے اوپر کی طرف movement جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک آپ کو cautious رہنا پڑے گا کیونکہ بزار جو ہے یہاں پر تھوڑا رک رہا ہے اس time زیادہ مطلب جو trend ہے وہ تو positive ہے لیکن زیادہ یہاں پر strength نظر میں نہیں آ رہا ہے تو میں ہمیشہ آپ لوگ کو بولتا رہتا ہوں کہ اوپر جائے گا لیکن یہاں سے تھوڑا بزار کے اندر جو ہے consolation ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا alert ہونا چاہیئے کیونکہ یہ لیبل بار بار resistance کی طرح act کر رہا ہے تھوڑا آج close آیا ہے تو کل جا کے market open ہونے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر پورا view clear ہو جائے گا اور یہاں سے تھوڑا نیچے آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو کل میں کل اس کا movement رہ سکتا ہے نifty 50 کا ٹھیک ہے اور bank nifty bank nifty کا chart اس کے اندر بھی جیادہ خاص movement کچھ نہیں ہوا تھوڑا positive open ہوا اور اس کے اوپر close ہو گیا تو یہاں پر دیکھتے 36,076 کا high 35,548 low 35,853 closing آیا ہے تو اس کے اندر جو bank nifty ہے اس کے اندر تو آج بھی ایک اپ نظر میں آ رہا ہے تو کل کے لئے اس کا رہے گا 36,300 کا رہے اور نیچے کی طرف اس کا support zone کھرے گا 34,400 کا اس کے بیج میں اس کے اندر ہو سکتا ہے تو اگر آپ کس اندر کرنا چاہتے لیکن دوستو کل مارکٹ کے اندر جو ہے لیکن کل اس کا رہ سکتا ہے تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کل کے لیے ہم لوگ کا کون سا والا میں رہے گا تو کل کے لیے جو ہم لوگ کا رہے گا سپلا کے اندر سپلا کے اندر دیکھ سکتے کہ بار بار یہ ہی زون پہ گھوم رہا ہے سپلا اور یہاں پر نیچے کی طرف نظر میں آرہ ہے لیکن 50 100 moving average کے اوپر سپور لے رہا ہے لیکن trend جو ہے negative ہے تو اس کے آج کا high 816.7 992.1 اس کا low اور 999.2 اس کا closing آیا ہے تو سپلا کے اندر کل اگر نیفٹی فارما negative رہے گا تو سپلا کو ہم لگ سیل کر کے چلیں گے تو سیل کہاں پر کریں گے کل اگر نیفٹی فارما negative رہے گا تو سپلا کو ہم لگ سیل کریں 799 کے آس پاس stop loss 808 کا اور target ہوگا 782 کا ٹھیک ہے تو سپلا sell 799 stop loss رہے گا 808 کا اور target رہے گا 782 کا ٹھیک ہے اگر نیفٹی فارما negative ہوگا تبھی جا کے سپلا کو ہم لوگ sell کریں گے نہیں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب دستو second view کو جاتے اس کے پہلے سکرین پہ دیکھیں میرا premium telegram channel میرا trade رہتا ہوئی live market share entry level stop loss level target level اور جب بھی وہاں سے exit بھی کرنا ہوتا ہے تو live market assistance پر آپ کو ملے گا اور daily basis equity stock کے اندر ہم intra day کے لئے trade کرتے جو بھی میں کرتا ہوں share کرتا ہوں اگر اس telegram channel کے اندر آپ کو جوڑنا ہے دوستو 399 for a month 399 pay کر کے premium telegram channel membership exit ہو جانا ہے تو اس کے اندر آپ کو جوڑنا ہے bank nifty option کے اندر 499 equity کے اندر 399 bank nifty 499 تو جو بھی آپ کو کرنا ہے whatsapp number میں share کر دیا ہے مجھ سے بات کیجئے whatsapp کر کے اور اپنا membership لے لیجئے اب دوستو آگے بڑھتا second view ہم لوگ کا کون سا والا میں رہے گا وہ kotak bank کے اندر رہے گا kotak bank میں positive trend یہاں سے نظر میں آ رہا ہے بہت positive trend یہاں پر بار بار یہ 50 moving average support لے لیا یہاں پر break کر اوپر جا کے close ہوا ہے تو breakout level یہاں پر نظر میں آرہ گا تو kotak bank buy 973 stop loss رہے گا 1952 کا اور target رہے 2010 کا kotak bank buy 973 stop loss رہے 1952 اور target رہے 2010 کا ٹھیک ہے اگر bank positive رہے گا تب بھی جا کے اندر buy کریں گے otherwise چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ہم لوگ کا second view third view میں جانے سے پہلے چھوٹا سا request کروں گا ویڈیو کو ایک like کر دیجئے دوستو نیچے like button press کر دیجئے اتنا خاص کچھ نہیں مانگ رہا ہوں ایک like کر دیجئے اور جو لوگ comment کرنا چاہتے comment کیجئے بہت اچھا لگتا ہے جب اتنا محنت کرنے کے بعد آپ like comment کر مجھے اچھا feel ہوتا ہے تو like comment کر دیجئے اور جو لوگ first channel کو دیکھ target اور entry point سارے چیز discuss کروں گا with fundamental stock کے اندر اور technical chart میں سمجھا کے سیکھنے کو ملے گا بہت کے جو لوگ لیں گے وہاں پر ایک coupon code 15% وہاں پر آپ کو off بھی ملے گا تو اگر آپ کرنا چاہتے تو پہلے اس demo ویڈیو کو دیکھ دوستو third view جو رہے گا ہم لوگ کے infosys کے اندر رہے گا infosys nifty it stock بہت strong نظر میں آ رہا ہے بار بار level support لیا اور یہاں سے اوپر چال چلنے والا ہے اور اوپر کی طرف یہاں پر جائے گا تو بہت اوپر جا سکتا ہے infosys تو آج اس کا high تھا 1350.35 1318.75 اس کا low اور 1346.9 اس کا closing آیا ہے دوستو تو infosys nifty it کا stock کل اگر nifty it positive رہے گا تو ہم لوگ infosys کو buy کر چلیں گے level رہے infosys buy near 1338 stop loss رہے 1324 target رہے 1366 infosys buy near infosys buy near 1338 stop loss رہے 1324 اور target رہے 1366 تو یہ 3 view جو ہم لوگ کل intraday کے اندر کر پائیں گے پھر آپ لوگ کے ساتھ کل ملیں گے اس ویڈیو کو ریویو کروں گا اور پرسو کے لیے view دیتے ہوئے جاؤں گا اور میرا premium telegram channel کے member سے آپ لوگ کا special video شام تک آ جائے گا اور پھر سے ہم لوگ ملیں گے کل after market hours تو تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت